علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بچوں کو اپنی جال پر لگانے کا طریقہ اگر آپ نے بچے نیچ چھوڑنے ہیں اور اردگرد بہت ہی کبوتر پرور بھائی ہیں اور کبوتر کے بچے جب اڑتے ہیں تو وہ پکڑ لیتے ہیں ہم آپ کو بکسوہ لگانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اپنی جال پر اس کو لگا سکتے ہیں آسانی سے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پہلے دو جو کلی ہیں نا پہلی ان کو چھوڑ دینا ہے اور تیسرے نمبر والی کلی کے اندر آپ نے بکسوہ لگا دینا ہے اور اس میں تقریباً کم سے کم پانچ پر آپ نے باندھ دینا ہے اور دوسری طرح بھی اسی طرح کرنا ہے اور آپ کو اس کو نا کم از کم آپ نے نا ایک کلی گرانے تک آپ نے نا اس کو بکسوہ لگانے ہے جب ایک کلی اس کی گر جائے اور آ جائے تو آپ نے اس نا بکسوہ اور کم کر دینا ہے دو پروں میں جب آپ کا بچہ دو کلی میں آ جائے تو آپ اسے اڑانا ہے انشاءاللہ آپ کا بچہ کہیں بھی نہیں کم ہوگا اور آپ کی جال پر ہمیسہ کے لیے منفرد انداز میں لگ رہے گا ٹھیک ہے یہ کبوتر سکانے کا بہت آسان طریقہ ہے اور بچے ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں ہمارے اپنے اردگرد کے جو لڑکے ہیں کبوتر باز ہیں وہ تو نہیں پکڑتے ہیں ہمارے جال پر ایسے بھی ہم کرتے رہتے ہیں کبوتر پنچہ لگا چھوٹے بچے کو بکسوہ لگانے کا طریقہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ دیکھو بلال بھائی نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بکسوہ لگایا ہے یہ دیکھو ایسے آپ نے لگانے اور بچہ کہیں نہیں جائے گا اپنی جالوں پر جم کر بیٹھے گا تو یہ اڑے گا تو بھی پھر گھوم کرنا بیٹھ جاتے ہیں تو یہ آپ بھی لگائیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اسی طرح اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں